بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر اتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ جس بھی بیماری کا شکار ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ مرض کا اگر آپ شکار ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے نجات مل جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عمل آسان بھی بہت ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کسی ایسے پیچیدہ مرض کا شکار ہو جس سے نجات نہ مل رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اول اور آخر گیارہ بار درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھئے گا درود ابراہیمی ہی زیادہ افضل ہے اگر وہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ بار درود پاک کے ساتھ گیارہ مرتبہ ہی یعنی 11 ٹائم سی درود پاک پڑھنا ہے اول اور آخر درمیان میں بھی گیارہ بار یعنی 11 ٹائم سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے وقفہ وقفہ سے دم کر کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصہ میں بیماری ختم ہو جائے گی یعنی کہ دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آدھے آدھے ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے آپ یہ عمل کریں اول اور آخر گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اپنے اوپر دم کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصہ میں بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چاہے چھوٹا مرض ہے یا بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو مکمل طور پر شفاہ ملے گی یہ عمل ہڈیوں سے بیماری کو نکال دیتا ہے پیٹ میں رسولیاں ہوں یا جسم پر ایسے دانے نکلے ہوں جب ختم ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں تو یہ عمل بہترین روحانی علاج ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ